موسیقی اسلام علیکم ایکویرینز میں ہاری سزمیمی پروفیشنل سٹالج جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر اس ترتیب کو اس پوری خوشکبریوں کو آپ کو سنانے سے پہلے میری طرف سے آسٹروجیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے رمضان بہت بہت مبارک ہو اس مہینے اللہ تعالی آپ کو خوب جھولیاں بھر کے رزق عطا فرمائے صحت اور تندرستی اور آپ کے مقاصد زندگی کی تکمیل فرمائے میرے لئے بھی ضرور دعا کریے گا وینس ایک پلانٹ ہے آپ کے لئے وہ سیکنڈ اینگل پر آنے والا ہے پانچ اپرل کو وینس ایگزالٹیڈ ہے اس اینگل پر ایگزالٹیڈ کا مطلب ہے پاورفل بلند طاقتور لکی اور آپ کی زندگی میں نکار لانے کے لئے ہری چیز جب اپنی طاقتور اینگل پر ہوتی ہے تو اس نے جو ذمہ داریاں دنیا میں نبھانی ہیں وہ زیادہ اچھے انداز سے نبھا پاتا ہے جیسے آپ ہی طاقتور ہو جائیں کبھی تو آپ بیٹا اچھا بن پائیں گے بیٹی اچھی بن پائیں گے آپ اپنا کیریئر اچھا پرفارم کر سکیں گے آپ اپنے رشتے اچھے نبھا سکیں گے آپ اپنی ہیلتھ کو انجوائے کر سکیں گے تو یہ طاقتور سٹیٹس ہوتا ہے اسی طرح ستاروں کا طاقتور سٹیٹس ان کی میکسیمم فیولنگ کی وجہ بنتا ہے انہوں نے جو بھی ذمہ داریاں نبھانی ہیں میکسیمم نبھاتے ہیں یہ تمہید میں نے اس لئے باندھی کہ وینس اس وقت ایک طاقتور اینگل پر آنے والا ہے اسے ہم اپنی زبان میں اگزالٹیڈ اینگل کہتے ہیں یہ پائسس اینگل پر جائے گا وینس اور آپ کے لئے وہ سیکنڈ اینگل ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز وسیع ہیں اب آپ یہ آپ کو پہلے بھی بتاؤں گے لیکن دوبارہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جھنجوڑا جائے جو سال بعد چیز آتی ہے بندہ بھول جاتا ہے پچھلے سال گرمیوں میں کیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا یاد رہے گا باقی بھول جائے گا لیکن اگر کوئی ترتیب بیان کرے کہ ہیٹ ویو آئے گی اگر کوئی ترتیب بیان کرے کہ دوپہر میں کام نہیں ہو پائے گا ایک دو گھنٹے کا ریسٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی ترتیب بیان کرے کہ بھائی تھنڈے جوسز پینا گرمی بہت تنک کرے گی it means کہ بندے کو دوبارہ یاد آ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا سو یہ والی ویڈیو یاد دھیانی کے لئے وینس لوف سائٹ کو تو سپورٹ کرے گا ہی کرے گا وہ واحد پلانٹ ہے جو ہیومن نیچر میں تمام ڈرائے ایموشنز کو دوبارہ زرخیز کر دیتا ہے بیوٹی لونگ نیچر فطرت پسند آنا رشتے اچھے لگنے لگنا لائف پارٹنشپ ریلیشنز میں ڈیویلمنٹ آنا ڈیلے آف میریج ختم ہونا محبت کا اظہار کرنے کا یہ اچھا سی یہ سب وینس کے انڈر آتے ہیں اور وینس جب بھی ایگزالٹڈ ہو یہ فائدے ہوتے ہیں but in the second angle it is so beneficiary for your business for your material achievements for your profits for your easy and silky plans investment کے بھی اور traveling کے بھی تو یہ اس کا ایک certain advantage ہے لیکن یہ advantage آخری نہیں ابھی دو اور advantage ہے یہ آپ کے fourth angle کا بھی represent جب بھی کبھی وینس exalted ہوگا آپ کی life میں stability بڑھے گی luxury and increase کرے گا lifestyle smooth ہو جائے گا lifestyle royal ہو جائے گا پھر یہ ninth angle کا بھی representative ہے تو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت to the target ہو جائے گی آپ کی محبت کے اظہار کے طریقے بہت maturity اور successes پر مبنی ہوں گے آپ کے اپنی family سے related جو معاملات ہیں وہ sought out ہوں گے ابو امی کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے اپنے bosses کے ساتھ جو معاملات ہیں اپنے colleagues کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ settle ہوں گے higher education والے aquariums بہت easy and بہت ہی smoothly اپنی educational activities perform کر سکیں گے overseas travel کرنے والے aquariums اپنی traveling facilities کو enjoy کر سکیں گے چاہے وہ سیروسیہت پر مبنی ہو یا mission full ہو دونوں mission full کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد کے تحت travel کرنا and سیروسیہت کا مطلب ہے کہ ضرور pleasure trip ہوگا خوشی کے لیے کوئی agenda نہیں ہے دونوں ہی کار کر دے گی and اس کے علاوہ spiritual beliefs and spiritual belief میں مجھے بات یاد آئی کہ جس سیزن میں پانچ تاریخوں almost venus آپ کے لیے یہ سب produce کرے گا یہ fuel اس میں رمضان بھی add ہو گیا ہوگا تین تاریخوں پاکستان میں رمضان ہے دو تاریخوں پوری دنیا میں blessings plus venus support time and spirituality روح کی طاقت and time کی طاقت جب دونوں مل جائے گی تو you are on your maximum in your emotions in your targets in your love commitments in your pleasures in your respect in your PR سب چیزوں میں گروہ کر جائے گا ابھی میں نے صرف ایک چیز کے بارے میں بیان کیا ابھی آپ کا جو ruling planet Saturn that is in your first angle سیٹرن کا پہلے angle میں ہونا آپ personality کو ایسے flourish کرے گا کہ اگر ایک community میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے تو you are the center of attraction after venus support مارس سوری سیٹرن سیٹرن وینس کی سیٹرن آپ کو attractive کر دے گی مرکری is in your third angle sun is in your third angle ان دونوں کی combination الگ آپ کو discipline کر دے گی brave کر دے گی اس کی وجہ سے آپ mission perform کریں گے تکمیل کی طرف لے کر جائیں گے بیچ میں نہیں چھوڑیں گے targets نظر آئیں گے سب لوگ مخالفت کریں تب بھی آپ اپنے فیصلے نہیں بدلیں گے یہ quality پیدا ہوتی ہے مرکری ان سن کے third angle پر and you are not only کہ اپنے لیے کچھ کریں گے self abilities تو enhance ہوگی کچھ ترقی ملے گی کچھ منافع ملیں گے کچھ face but آپ کے دل میں ہوگا کہ جو میرے dependence ہیں جو میرے colleagues ہیں عقارب ہیں ان کے لیے بھی کچھ بڑا کیا جائیں اور وہ آپ کر جائیں گے آپ کے لیے جوپیٹر بھی اسی second angle پر ہے the planet of lucky factor the planet of enhancement the planet of knowledge the planet of discipline the planet of sudden gains اور اسی angle پر آپ کے وینس کا بھی آنا it means کہ محبت کے اظہار میں اچانک تبدیلی آسکتی ہے اور آپ کی favor میں جا سکتی ہے and اسی طرح کے دیگر emotional advantages روپے پیسے کے بھی and emotions کے بھی سیٹرن آپ کے لیے first angle پر ہے جن لوگوں کہاں سیٹرن by birth retrograde ہے ان کے لیے کچھ troubles ہو سکتی ہیں وہ اداس رہ سکتے ہیں وہ تھوڑا unlucky face کر سکتے ہیں but جو لوگ direct سیٹرن کے ساتھ پیدا ہوئے ان کو problem نہیں آئے گی جو retrograde سیٹرن کے ساتھ ہیں وہ بلو سفائر پہنے وہ surah شمس پڑھیں رمضان سے اچھا time اور کون سا ہوگا عبادتیں کرنے کا and spiritual blessings کو grab کرنے کا ایک ہزار مہینے سے بہتر اس میں ایک رات آئے گی پھر پہلے دس دن رحمتوں کے ہیں مغفرت کے ہیں اگلے دس دن جہنم سے خلاصی کتنا کچھ ہے اس میں ویسٹ مت کریے رمضان کو رمضان کی طرح گزار گولڈن time کو اپنی دنیا وی کامیابیوں کے لیے استعمال کریے کمپلین کرنا بند کریے ان کامیابیوں کے حصول کے لیے کمر کس لیجئے خود کر لیں بہت اچھی بات ہے کچھ خود نہ کر پائیں کہیں پیشنٹ بیہیو بھی ہوتا ہے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے یا miss ٹیکل کر رہے ہوں گے لائف کو کوئی وجہ ہو سکتی اس کے لیے پھر پہلے ڈائیگنوسز کی طرف چلے جائیے ضرورت نہیں ہے کہ پورا رمضان ٹرائل میں گزار دیں اگر آپ پہلے دو چار دس دن میں ایکویرینز آپ انڈسٹین کریں گے اس ہفتے سب سے زیادہ جو ایکویرینز کا پوچھا گیا وہ کیریئر سے ریلیٹڈ تھا چھ سات سو یا ہزار کے قریب کمنٹس آئے ہوں گے ان میں سے زیادہ تر کا سوال جو کومن کویسٹن تھا باقی لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ڈیٹو برد بھیجنا شروع کر دیتے میں نے کئی دفعہ کہا وہ پرسنل فورم نہیں ہے وہ پبلک فورم ہے کوئی ایسا سوال جو سبی کے کام آسکے وہ ضرور کر لیا کریں پرسنل ہی پرسنل ڈیٹا ہے کیوں شیئر کر رہے وہاں پہ جواب کوئی دے گا نہیں پرسنل سال پہلے سے سٹارز ہر سال روٹیٹ کرتے کرتے چکر کاٹتے پچیس سال کے بعد کہاں ہے اگر ایک سال کی بھی گلتی ہو جائے تو پورا لاغ ہی بدل جاتا ہے اور لوگ یا فالورز دوست ہیں ہمارے پیارے ہیں ہم انہیں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں بر لگتا ہے بس ایک ڈیٹ ہے اسے ہاریز بھائی پڑھ کر تو کچھ بتا دیتے ایسا نہیں ہے it is a complete science it is a complete calculation method so time اور وہ individual کے لیے پھر وہ سوال ایسا کرتے ہیں کہ جو پورے برشارڈ کو calculate کرنے کے بعد ہی find out ہو سکتا ہے لیکن وہ feel کرتے ہیں کہ جرا سا ہی تو بتانا ہے خیر آپ میری مجبوریاں سمجھتے ہوں گے public figure ہونا اتنا easy task نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ مشہور ہونا آسان ہے لیکن آسان نہیں خیر Aquarians جو qualities آپ کو رمضان سے بلو سفائر سے مل گئی اور سورہ شمس پڑھنے سے اور آپ ٹھیک ہو گئے تو ویلن گروٹ اگر کی وجہ بنتی آگلے ہفتے تک اللہ نکمان